بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی بریکنگ اور سیلیکٹک نیوز میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ انڈیا کے وزیراعظم نرندر مودین دیوالی کا تہوار انڈیا کے زیر انتظام مکبوضہ وادی نے تائینات فوجیوں کے ساتھ منایا اور اس موقع پر کہا کہ مجھے سرجیکل سٹرائکس نے آپ کے قدار پر فخر ہے سرجیکل سٹرائکس انڈین آرمی کے عظم اور صلاحیتوں کی نشان دہی کرتی ہے اور یہ کہ سرجیکل سٹرائک کرنے کے بعد آخری فوجی کے باحفاظت واپس آنے تک انہوں نے خود آپریشن کی نکڑانی کی یاد رہے دوستو کہ انڈیا نے 29 ستمبر 2016 کو مکبوضہ وادی کے اڑی سیکٹر میں آرمی بیس پر حملے کے جواب میں لو سی کے پار ناکام سرجیکل سٹرائک کرنے کا دعویٰ کیا تھا وزیراعظم نرندر مودین کا کہنا تھا کہ یہ آپ سب کی وجہ سے ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ سکون سے سو سکتے ہیں اور تہواروں کے دوران یہاں خوشی ہوتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ کے سرجیکل سٹرائک کو ملک ہمیشہ یاد رکھے گا دوستو جیسے انڈیا سرجیکل سٹرائک کرتا ہے اس کو انڈیا تو کیا دنیا بھی یاد رکھتی ہے اور یاد کر کے ہنستی ہے انڈیا اپنا مذاق دنیا میں خود بنواتا ہے اور نام پاکستان کا لگا دیتا ہے کہ پاکستان ہمیں بدرام کرتا ہے باہرحال وزیراعظم کا احدہ سنبھالنے کے بعد سے وزیراعظم موتی ہر سال دیوالی سرحدی علاقوں میں تائینات فوجوں کے ساتھ مناتے آ رہے ہیں انہوں نے دو ہزار چودہ میں سیاچن کے دورے سے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا یاد رہے دوستو کہ انڈیا کے زیر انتظام مکروضہ وادی میں پونج اور راجبری شٹڑوہ سرحدی اضرام تشدد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور گزشتہ تین ہفتوں کے دوران انڈیا کے گیارہ فوجی مارے گئے ہیں انڈیا کی آرمی گزشتہ چوبیس دنوں میں پونج اور راجبری کے جنگلات میں سب سے طبیل آپریشن میں مصروف ہے آپریشن میں نو فوجی اپنی جانوں سے ہاتھو بیٹھے ہیں لیکن اب تک اسے کوئی کامیابی نہیں ملی ہے افغانستان کے شہر مزار شریف میں چار سماجی کارکن خواتین کی پر اثرار موت باقی ہوئی ہے چاروں کارکن خواتین کو مار کر ان کی بارڈیز مضافاتی علاقے خالب بن بلید میں پھینکی گئی ایک مقتول خاتون کارکن کا شہر سیکیورٹی خطرات کے باعث افغانستان چھوڑ کر پڑوسی ملک ایران میں پناہ لے چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیوی کو تین دیگر خواتین کارکنوں کے ہمراہ بد کی سپہہ نشانہ بنایا گیا مقتولا کے شہر کے مطابق ان کی اہلیہ کو بعض افراد نے خود کو انسانی حقوق کے کارکن ظاہر کر کے فون پر ملاقات کے لیے بلائیا ان کی بیوی کو دس روز پہلے بھی کچھ لوگوں نے فون کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ ان کا تلق انسانی حقوق کی تنظیموں سے ہے اور وہ سمادھی کارکنوں کو افغانستان سے باہت بجوانے کا انتظام کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میری اہلیہ نے اپنی تعلیمی اثنات اور سفری دستاویزات لے کر گھر چھوڑا اور جاتے ہوئے بتایا کہ وہ انسانی حقوق کی ایک تنظیم کی مدد سے خفیہ طریقے سے بیرون ملک جا رہی ہیں مزار شریف میں مقامی طالبان حکام نے خواتین کارکنوں کے واقعہ پر تبصرہ نہیں کیا نامعلوم افراد خاتون سمادی کارکن کی باڈی ہسپٹل لے پر پہنچے تھے اور ہسپٹل انتظامیہ کے پاس ان کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں تھی مقتولہ کے خاندان کے افراد کے مطابق انہوں نے مقامی طالبان حکام کو اس واقعے سے متعلق اکھا کیا مگر ان کی جانب سے مسطد جواب نہیں ملا اب تک ہم نے سادی تصابیر کو مسنوی ذہانت یعنی اے آئی کی مدد سے متحرک کر کے دیکھا ہے اگلے مرحلے میں گوگل نے انتہائی بدی اور لو ریزولیشن تصابیر کو واضح اور بلند میار دینے کا کام یا تجربہ کیا ہے یہاں تک کے بعد تصابیر میں آنکھیں اور دیگر نقوش غائب ہیں لیکن گوگل الگوریتم نے اسے بڑی خوبصورتی سے مکمل کر دکھایا گوگل میں اے آئی کا ایک الگ سے شعبہ ہے جو کئی میدانوں میں متحرک ہے اس نئی ٹیکنالوجی کو ہائی فائیڈیلٹی ایمیج جنریشن یوزنگ ڈیفیوجن موڈل کا نام دیا گیا ہے اس کی بدولت اہل خانہ کی پرانی اور دانے دار تصابیر کو بلکل نیا کیا جا سکتا ہے اسی ٹیکنالوجی کو سی سی ٹی وی کی ویڈیوز اور تصابیر واضح کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوسری جانب تیوی اکس نگاری کے میار کو بڑھا کر مرض کی شناخت اور مریضوں کی جان بچانے میں بہت مدد مل سکے گی اس کی بدولت تبدیل شدہ تصابیر دے کر حیرت ہوتی ہے کیونکہ اصل کے مقابلے میں تبدیل شدہ تصابیر بہت واضح بنتی ہے گویا کسی دھندلی شہ سے اصل اور فطری تصویر واضح ہوتی ہے بسا اوقات مشکل سے پہچانے جانے والے چہرے بلکل واضح ہو کر سامنے آتے ہیں جرمنی کے شہر برلن میں بزرگ خاتون رینٹ رات و رات اپنی سات اشاریہ پانچ میلین ڈالر کی جائدات پروسیوں کے نام کر گئی جس کے بعد خاتون اکیاسی سال کی عمر میں وفات پا گی خاتون کے شہر الفریڈ ویسل سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کار تھے دو ہزار چودہ میں شہر کی وفات کے بعد دو ہزار سولہ میں رینٹ ایک نرسنگ ہوم میں منتقل ہو گی رینٹ کی بہن جو ان کی جائدات کی اصل وارث تھی رینٹ کے مرنے سے قبل ہی وفات پا چکی تھی خاتون کا پروسیوں کو جائدہ دینے کا معاملہ اپرل دو ہزار بیس میں اس وقت مندر عام پر آیا جب دلی انتظامیہ کی جانب سے معلومات دی گئی کہ رینٹ نے برنے کے بعد وراست میں بینک بیلنس شیئرز اور قیمتی احساسے چھوڑے ہیں جو انہوں نے کئی پروسیوں میں تقسیم کرنے کا کہا ہے ایک نئی تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ درد کو زائل کرنے والی عدویات وقتی طور پر درد سے نجات حاصل کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہیں لیکن پین کلر عدویات سے صحت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں محققین کا کہنا ہے کہ جو لوگ درد اور سوزش میں آرام پہنچانے والی گولیاں عام پین کلرز مثلاً آئی بروفن اسپرین لیتے ہیں ان میں دل کی ایک بیماری اٹیریل فیبریلیشن کے خطرے کا امکان 76 فیصد زیادہ ہوتا ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جو 30 دنوں میں پین کلرز کا لگاتار استعمال کرتے ہیں اور اچانک دوا کا استعمال روک دیتے ہیں وہ 84 فیصد زیادہ اس خطرے کا سامنا کر سکتے ہیں میڈیکل سائنس کے مطابق پیراسٹا مول عدویات کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ سوزش کے علاج میں یہ بہت حد تک موثر ثابت نہیں ہوتی پیراسٹا مول زیادہ تر مرکزی اصابی نظام انزائن کو آرام مہیا کرتی ہیں اور بنیادی طور پر صرف درد کا علاج کرتی ہے جبکہ باقی جسم کے حصوں پر اس کا اثر کم ہوتا ہے لیکن آئی بروفن اسپرین وغیرہ ان تمام پین کلر عدویات کو عام طور پر سر اور پٹھوں کے درد سمیت درد کی معمولی شکایات کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ لاکھوں افراد جوڑوں کے درد اور دیگر پرانی اور شدید تکالیف کے علاج کے طور پر ہر روز انہی پین کلرز پر انحسار کرتے ہیں اٹیڈیر فیبریلیشن کو ماہرین نے دل کی بیماریوں کی ایک نئی وبا کرا دیا ہے جس سے دل کے جان لیوہ دورے کا خطرہ تین گناہ اور فالج کے حملے کا خطرہ چار گناہ اضافہ ہو سکتا ہے اس بیماری سے دل کی دھڑکن میں بقائدگی پیدا ہوتی ہے بار بار چکر آنے اور سانس لینے میں تنگی محسوس ہو سکتی ہے یا پھر بعض اوقات دل کی بقائدہ دھڑکن سے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے دوستو یہ تحقیق سائنسی رسالے بی ایم جے میں شائع ہوئی ہے اگر آپ کے گھر کے دائیں اور بائیں سبزہ اور درختوں کی بڑی تعداد ہے تو اس امر کا کوئی امکان ہے کہ آپ فالج اور امراض دل سے دور رہیں گے اور ساتھ ہی آپ کا موٹ بھی بہتر رہے گا اس بات کا انکشاف ایک اہم تحقیق سے ہوا ہے جس نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ گھر کے اطراف درخت پودے اور گھا سے امراض دل اور فالج کا خطرہ کم ہوتا بلکہ دوسری تحقیق کے مطابق بڑھتے ہوئے نو عمر بچوں کی ذہنی اور دماغی صحتی بھی بہتر رہتی ہے میامی یونیورسٹی کے پروفیسر نے اپنی تحقیق کے بعد کہا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں جتنا زیادہ سبزہ ہوگا دل کی بیماریوں اور عمر بھر کے لیے معذور کر دینے والے فالج کا خطرہ اتنا ہی کم ہو جائے گا سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سبزے سے انسانوں پر مصبت افراد کا یہ تعلق صرف پانچ سال سے کم عرصے میں قائم ہو جاتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ سٹکوں اور فالی جگہوں پر درخت اور سبزہ لگایا جائے اس تحقیق میں دو لاکھ تن تالیس ہزار پانچ سو اٹھاون ایسے افراد کو شامل کیا گیا جن کی عمرے پینسٹھ برسیاں اس سے زائی تھی گنیامی کے ایک مقصوص علاقے میں پانچ سال تک ایک ہی جگہ پر رہ رہے تھے یعنی دو ہزار گیارہ سے دو ہزار سولہ تک انہوں نے گھر نہیں بدلا تھا اس طرح ماہرین نے دل کے امراض دھڑکن کی بے تبتیبی فالج بلٹ پریشر اور دیگر امراض دل کے واقعات کو نوٹ کیا معلوم ہوا کہ جو افراد بھرپور یعنی بلند ترین سبزے والے علاقے میں رہتے تھے وہ دیگر علاقوں میں رہائش افراد سے امراض دل کے خطرے کے سولہ فیصد کم شکار بنے اس کی وجوہات بتاتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سبزہ دماغی تناؤ کو دور کرتا ہے دوسری جانب درخت فضائی اور شور کی علودگی کو کم کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ سبزہ پرندوں کے مہدور گیت بھی سناتا ہے یقیناً آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ نو بیہتہ جوڑے نے شادی کی تقریب میں شرکت نہ کرنے والے مہمانوں سے تقریب کے اخراجات مانگ لئے شہر شگاگو سے تعلق رکھنے والا نو بیہتہ جوڑے نے شادی کی تقریب میں شرکت کا وعدہ کرنے کے باوجود نہ آنے والے مہمانوں سے اخراجات مانگ لئے دلحہ نے اپنی فیس بک آکاؤنٹ پر تقریب کے اخراجات کا دو سو چالس ڈالرز کا بل پوسٹ کیا اور شرکت نہ کرنے والے مہمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اخراجات کے اس بل کو دیکھ کر ناراض مت ہونا میں یہ آپ کو بزریا ای میل بھی ارسال کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ عذر پیش نہ ہو سکے کہ ہمیں تو یہ معصول ہی نہیں ہوا بل میں لکھا تھا کہ یہ بل آپ کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے تقریب میں شرکت کا وعدہ کیا تھا بل میں درج رقم آپ کے لیے خالی رکھی جانے والی نشستوں کی ہے کیونکہ آپ نے تقریب میں شرک نہ ہونے کی اطلاعات نہیں دی تھی یہ رقم آپ پر واجب الادا ہے آپ اس کو آن لائن بھی ادا کر سکتے ہیں دلہے کا مزید کہنا تھا کہ میں اور میری اہلیہ ان مہمانوں کی تقریب میں ادم شرکت سے بہت ناراض ہیں کیونکہ وہ ہماری خوشیوں میں شامل نہیں ہوئے جس پر ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا دلہے نے کہا کہ انہوں نے ہمیں متعدد بار تقریب میں شرکت کی یقین دھیانی کروائی تھی جس پر ہم نے انتظامات کیے اب یہ اخراجات انہیں کو اٹھانا ہوں گے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ